وزیر صفیق کے ساتھ بات ہوئی تھی ان سے میں نے یہی بولا تھا کہ ہمارے بندوں کا مسئلہ آپ حل کریں کسی نہ کسی طریقے سے آپ یہ ٹھیک کریں اب ہمیں بھی دو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو کرونا کی وجہ سے فلائٹز بند ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے؟ تو ایک تو فلائٹز بند ہوئی ہوئی تو اب آج ہی میں بھی ڈی جی صاحب ہی میرے ساتھ ہیں ہم ایسا کوئی طریقہ ان سے کل ہی میٹنگ کرا لیں جل سے جل ان سے کل ہم میٹنگ کرا لیں کہ دیکھیں ایک کیوں نہ ہم پی آئے بھی ہمارا ہی جہاز ہے ہم اس کو استعمال کریں ایک فلائٹ بڑھیں اپنے لوگوں کی اور ایک ہی دفعہ یہاں کوارٹین کر کے یا کوئی ایسا کوئی پسیجر ہم آپ لوگ کے لیے کر کے کوشش کریں کہ جل سے جلد آپ لوگ کو وہاں بھیجا جائے اب اس میں یہ ایک تو یہ طریقہ ہوگا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے انٹیریئر ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی وہاں کا ان کا ایک ٹرپ لگ رہا ہے میرا بھی انشاءاللہ بہت جلد لگ رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جلد یہ چیزیں حل ہوں لیکن ہمیں یہ دیکھیں کوئیت کی بھی مشکلات آپ لوگوں نے تھوڑا سا سمجھنا ہے کیونکہ جانا آپ لوگوں نے وہاں ہے انشاءاللہ یہ اس کنٹری آپ کی کوئیت ہے خیال انہیں آپ کو وہاں جا کے رکھنا ہے تو پھر اس لیے بہتر ہے کہ یہاں ایسی مسئیبت نہ کھڑا کریں کہ وہ کہیں کہ نہ ہیں آپ لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر وہاں جا کے کیا کریں گے ان کے لیے بھی ابھی مسئیبت کیا بنتی ہے وہ اگر آپ لوگوں کے لیے کووڈ کے لیے ریلیکسیشن دے دیں تو پھر انڈیا بھی مانگے گا بنگلدیش بھی مانگے گا فلپینز بھی مانگے گا شریلنکا بھی مانگے گا تو ان کے لیے بھی ایک ڈپلمیٹک مشکل آ جاتی ہے تو ہم نے بڑے طریقے سے سمجھداری سے ہم نے اس پر آگے لے کے چل رہے کہ ہمارا پوائنٹ بھی ان کے پاس چلے جائے ہمارا موقع بھی حاصل ہو جائے لیکن ہم کسی کی دل ازاری نہ کریں اور کسی ملک کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ریلیشنشپ خراب ہو جائیں جو ابھی بہتر ہوئے ہیں تو ہم نے بڑے طریقے سے ہاں ہم نے دکھانا ہے کہ ہمارے میں صبر ہے ہمارے میں وہ اس قسم کا خیال بھی کوئیت لیے اور ہاں ضرور ہماری روزی روٹی آپ لوگوں کے ساتھ جوری ہوئی لیکن ہمیں طریقے سے اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم کوئی اور راستہ امنایں گے ہم ایک طریقے سے کریں گے تو میں پھر سے آپ لوگوں سے ازارش کرتا ہوں کہ پانچ دس اپنے نمائندے دیں جن کو ہم ویکلی اپ ڈیٹس دیں گے ویکلی آپ منسٹری میں بلائیں گے اور ہم آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے اور ہم میں ریکوینس بھی کروں گا کوئیتی امبیسیڈر سے کہ ان پانچ دس نمائندے سے میرے سامنے ہم دونوں مل کے کوئی طریقہ نکال لے گے کہ آپ لوگ جتنا اپنا اپنا کیس بہتر لڑ سکتے ہیں میرے سے تو میں کیوں بولوں کہ جی میں نے بات کی ہوئی ہے پھر آپ کہیں گے کہ شاید نہیں کی ہوئی یا کی ہوئی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کے جو نمائندے ہوں گے ان کو ہم سامنے رکھ کے سفیر صاحب کو بھی بٹھا کے میں بھی بیٹھوں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کے لیے جلد سے جلد حل دھونے جہاں بات آتی ہے دوسری کی ایک فائل ایک موو ہوئی ہوئی ہے سمری ابھی وہ بھی جب آپ کے نمائندے آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو غصیز پاکستانی باہر سے جو آئے ہیں اگر ان کا بنے کے احساس پروگرام کی سکریننگ کے بات ہوئے کہ اگزیمشن ملنی چاہیے احساس پروگرام میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہوا ہو یا اگر آپ باہر گئے ہوئے ہیں تو آپ احساس پروگرام کے اندر نہیں آسکتے ہم نے ہماری منسٹری نے موو کیا کہ کئی میرے ایسے پاکستانی ہیں جو واپس آ چکے ہیں اور وہ مشکل حالات میں تو ایک احساس پروگرام میں ان کو ابھی حق بننا چاہیے اس چیز میں وہ اگر پہلے گئے ہوئے تھے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے بھائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو احساس سے بالکل نکالا جائے اگر آج وہ حالات نہیں ہیں تو اگر وہ احساس پروگرام آ جائے وہ بھی سمبلی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو کیابنٹ میں پرائیم منسٹر نے تو پہلے سی اگری کر دیئے کہ اس کو لے کے آئیں تو ہم ابھی احساس پروگرام کے ساتھ بیٹھ کے ذرا یہ پوش کرنا ہے کہ جل سے جل اس کی اگزیمشن ہے تو میں مجھے آگے بھی جانا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پانچ بندے کو ہی نومینیٹ کریں اور انشاءاللہ کل ہی میں صفیل صاحب سے بات کرتا ہوں اسی آپ کے پوشش کرتے کہ آپ لوگوں کی ایک صاحب تھی اگر ان کا کچھ کوئی معلوم داد ہو جائے